السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اید العزہ قریب ہے قربانی کا وقت اب زیادہ دن بچا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بہرحال آپ بھی سوال کریں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب ویڈیو کے ذریعے سے دیے جائیں گے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ پورے گھر والے کی طرف سے صرف ایک قربانی دینے سے کیا یہ کافی ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے دوستو بہت سارے گھروں میں یہ معمول بن گیا ہے تو اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی میں پورے گھر میں ایک قربانی دینے سے سب لوگ بریوزمہ ہو جاتے ہیں کیا ایک ہی قربانی دینے سے صرف ایک قربانی دینے سے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے آج میں اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں بس آپ سے گزارشیں کی ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں بہت سارے گھر کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک قربانی گھر میں ہونی چاہیے ایک قربانی چاہے ابو کے نام سے دے دو یا امی کے نام سے دے دو یا بھائیہ کے نام سے دے دو یا بھائی کے نام سے دے دو یا بہن کے نام سے دے دو بس ایک قربانی گھر میں ہو جائے تو سب لوگوں کے لیے کافی ہے پھر کسی کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ایسا بہت سارے لوگوں کی ذہن میں بہت سارے گھروں میں ایسا ہی دیکھا گیا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے دوستوں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں اپنے اندر دیکھیں ہر کوئی دیکھے الاہدہ الاہدہ گھر کے دیکھے ہر کوئی اپنا اپنا دیکھے کہ ہم مالکی نصاب ہیں یا نہیں شریعت کی نظر میں ہم مالدار ہیں یا نہیں اگر شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے اگر آپ کے آپ کے والد صاحب آپ کے والدین آپ کے ماں باپ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ساڑھے باوندولہ چاندی خرید سکتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں ان دونوں پر قربانی واجب ہے اگر آپ کے بھائی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ساڑھے باوندولہ چاندی خرید سکتا ہے یعنی مالک نساب ہے تو سب لوگوں پر قربانی واجب ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں ایک قربانی دے دی جائے اور سب لوگ مالک نساب ہیں تو پھر سب لوگوں کی طرف سے ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا ماحول اس طور پر بنائیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا دیکھے کہ میں مالک نساب ہوں یا نہیں کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہوں اگر آپ کے پاس اتنے اماؤنٹ ہیں جیسے ابھی میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں وہ پچیس جون کو بنا رہا ہوں ابھی اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی چھتیس ہزار سات سو انتیس روپے یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تو اگر آپ کے پاس چھتیس ہزار ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی اور آپ کے گھر میں آپ کے باپ ہیں اگر آپ کے باپ کے پاس چھتیس ہزار سے زیادہ پیسے ہیں پیسے کیا مطلب ہے یعنی سونے چاندی مالے تجارت اور پیسے وغیرہ یہ ساری چیزوں کو ملا کر کے اتنا پیسہ بن رہا ہے چھتیس ہزار سے زیادہ بن رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر بھی قربانی واجب ہے تو جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ہر کوئی اپنا اپنا کرے چیکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آگئے ہوں گی دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ